اسلام علیکم جیسا کہ آپ نے آگے دیکھے لیا ہے کہ جس نے یہ ویڈیو پورا دیکھ لیا تو وہ ڈر کو ڈر آسرتا ہے ڈر ایک ایسی چیز ہے جو سب کو لگتی ہے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مجھے ڈر نہیں لگتا تو پھر وہ پاگل ہے کیونکہ ڈر سب کو لگتا ہے کسی کو موت سے ڈر لگتا ہے کسی کو اندھیریاں سے ڈر لگتا ہے کسی کو خون سے ڈر لگتا ہے اور آشکال تو لوگوں سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے پھر جس نے ڈر کو کابو پا لیا وہی ہمت والا ہے اور جو ڈرتا ہی رہ گیا وہ ڈر پوک ہے ڈر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ ڈر کے ساتھ حق کا کوئی کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ڈر کو دھیرے دھیرے کر کے ختم کرتے رہتے ہیں اکثر بچے اپنے پرنسپل سے ڈرتے ہیں لیکن اگر کوئی بچہ اپنے ڈر کو کابو پا کر کے ایک بار اپنے پرنسپل سے بات کر لیتا ہے تو پھر اس کا ڈر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور ڈر ختم ہوتا ہے اللہ پر یقین سے اور پوزیٹیف تھوٹ سے اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ کا یقین مضبوط ہوگا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو آپ ڈر نہیں سکتے ہیں آپ کو یہ یقین ہوگا کہ میں کچھ بھی کرلوں کہیں بھی چلے جاؤں اللہ تعالیٰ میری حفاظت کریں گے تو پھر آپ کو کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگے گا اور آپ قبرستان میں بھی رات گزار سکیں گے تو وظیفہ یہ ہے جس سے آپ ڈر پر قابو پا سکتے ہیں تو آپ روزانہ سونے سے پہلے چار مطبع چاروں کل پڑھ کر اپنی آپ کے اوپر دم کر لیں اور جس سے اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے دن میں بیٹھ جائے گا اور دوسرے تمام خوف سے آپ محفوظ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت میں اپنے آپ کو لے لیں گے اس کے علاوہ آپ کے وقت یا کسی بھی وقت آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہے اکیلے اور آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ آیت الکرسی پڑھ کر اپنی آپ کے اوپر دم کر سکتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیں گے اور آپ کے دل اور دماغ سے ڈر اور خوف مکمل طور پر ختم کر دیں گے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں